اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین کرام میں ہوں آپ کا مذبان مصطفیٰ اجمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ناظرین اکرام آپ کا بھی استقبال ہے گزشتہ نششت میں شورائے کرام کا مختصر تعارف میں پیش کر چکا ہوں جناب رعوف صادق صاحب اپنا کلام سنا چکے ہیں انشاءاللہ آپ کی فرمائش پہ دوبارہ ہم پھر ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن اس وقت میں ایک ایسے شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جو نہایت ہی سلیس اور شگفتہ لب و لہجے کا شاعر ہے آپ کا تعلق مالے گاؤں سے ہے مختلف اخبارات اور رسائل میں آپ چھپتے رہتے ہیں مشاعروں میں بھی آپ کی شرکت ہے میری مراد ہے جناب ندیم زفر صاحب مائک اسلام علیکم مجھے دو نوانات دیئے گئے ہیں نماز اور ماہ اس سے قبل میں چند اشار دعائیہ پیش کرتا ہوں سماعت کریں مطلع ہوگا کہ ارکان حج ادا کروں توفیق دے خدا ارکان حج ادا کروں توفیق دے خدا ہر دم خدا خدا کروں توفیق دے خدا ارکان حج ادا کروں توفیق دے خدا ہر دم خدا خدا کروں توفیق دے خدا دنیا کے ہر مسائب و آلام جھیل کر دنیا کے ہر مسائب و آلام جھیل کر سب کے لئے دعا کروں توفیق دے خدا دنیا کے ہر مسائب و آلام جھیل کر سب کے لئے دعا کروں توفیق دے خدا گونجے فضام کلمہ توحید کی صدا گونجے فضام کلمہ توحید کی صدا ہر پل یہی پڑھا کروں توفیق دے خدا ہر پل یہی پڑھا کروں توفیق دے خدا رکھو تلاوتوں کا تسلسل زبان پر رکھو تلاوتوں کا تسلسل زبان پر اور دل کو آئی نہ کروں توفیق دے خدا اور دل کو آئی نہ کروں توفیق دے خدا ایما کی روشنی سے کیا تو نے سر فراز ایما کی روشنی سے کیا تو نے سر فراز سجدہ تیرا ادا کروں توفیق دے خدا سجدہ تیرا ادا کروں توفیق دے خدا کیا مو دکھاؤں گا تجھے میدان حشر میں در پہ تیرے جھکا کروں توفیق دے خدا گافل کبھی رہو نہ حقوق العباد سے گافل کبھی رہو نہ حقوق العباد سے اور ماں کا حق ادا کروں توفیق دے خدا ایک مطلب یہ ارض کیا ہے کہ قلب مومن سے اندھیرے کو مٹاتی ہے نماز قلب مومن سے اندھیرے کو مٹاتی ہے نماز یعنی اللہ سے بندے کو ملاتی ہے نماز اثر کو سجدے میں جھکاؤ تو سکون پاؤ گے تشنگی روح کی لمحوں میں بجھاتی ہے نماز تشنگی روح کی لمحوں میں بجھاتی ہے نماز کر کے ماتے پہ نمازی کے ستارہ روشن کر کے ماتے پہ نمازی کے ستارہ روشن قبر کے گہرے اندھیرے کو مٹاتی ہے نماز نور بن کے یہ چمکتی ہے رخ مومن پر دل کو ایمان کا احساس دلاتی ہے نماز میرے سرکار کی آنکھوں کی یہ تھندک ہے زفر میرے سرکار کی آنکھوں کی یہ تھندک ہے زفر ہم کو سرکار کی سنت پہ چلاتی ہے نماز ایک مطلب ملازہ کریں گڑ گڑا کے مشکلوں میں جب دعا دیتی ہے ماں گڑ گڑا کے مشکلوں میں جب دعا دیتی ہے ماں تیرگی میں راستہ مجھ کو دکھا دیتی ہے ماں گڑ گڑا کے مشکلوں میں جب دعا دیتی ہے ماں تیرگی میں راستہ مجھ کو دکھا دیتی ہے ماں تاکہ ننے فول کے ارمان کی تکمیل ہو تاکہ ننے فول کے ارمان کی تکمیل ہو اپنی ساری خوائشے زندہ جلا دیتی ہے ماں تاکہ ننے فول کے ارمان کی تکمیل ہو اپنی ساری خوائشے زندہ جلا دیتی ہے ماں اچھاہے کیسا بھی ہو بچہ ماں کی ممتہ دیکھئے ایب سارے کس سلیکے سے چھپا دیتی ہے ماں ایب سارے کس سلیکے سے چھپا دیتی ہے ماں تنگ دستی میں شکم کی آگ میں جلتی ہے خود تنگ دستی میں شکم کی آگ میں جلتی ہے خود اپنے اس سے کا نوالہ بھی کھلا دیتی ہے ماں تنگ دستی میں شکم کی آگ میں جلتی ہے خود اپنے اس سے کا نوالہ بھی کھلا دیتی ہے ماں گردیشے حالات سے دوچار جب ہوتا ہوں میں گردش حالات سے دوچار جب ہوتا ہوں میں حاصلہ پھر سے نیا مجھ میں جگہ دیتی ہے ماں معاف کر دیتی ہے ہس کے ہر خطا میری زفر لاکھ غصے میں رہے پر مسکرا دیتی ہے ماں لاکھ غصے میں رہے پر مسکرا دیتی ہے ماں چند اشار پیش کرتا ہوں ملا زکر آنکھوں سے کرنا پائے کبھی سرکشی ہیا رکھنا سنبھال کر ہے بہت قیمتی ہیا آنکھوں سے کرنا پائے کبھی سرکشی ہیا رکھنا سنبھال کر ہے بہت قیمتی ہیا ہے تیرے ذمہ بنت ہوا سنبھال اب ہے تیرے ذمہ بنت ہوا سنبھال اب عورت کا پاک زیور مانی گئی ہیا عورت کا پاک زیور مانی گئی ہیا علیکم السلام یہ تھے جناب ندیم زفر صاحب جو خوبصورت انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے قلب مومن سے ادھیرے کو مٹاتی ہے نماز یعنی اللہ سے بندے کو ملاتی ہے نماز دراصل نماز ہے ہی ایسی عبادت جو تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے اور مومنوں پر یہ نمازیں پنج وختہ فرض بھی ہیں اسی لئے رب زلجلال اپنی قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں اِنَّ السَّلَا تَقَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا کی بے شک نماز وقت مقررہ پر مومنوں پر فرض ہے آئیے اس نششت کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ہمارے درمیان ایک ایسا شاعر موجود ہے جس کا سینہ عظم و حوصلہ سے بھرپور ہے لیکن وہ لوگوں کی بدعمالیوں سے تھوڑا رنجور بھی ہے وہ دنیا کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا درس دیتا ہے میری مراد ہے شہر مالے گاؤں سے تشریف لانے والے مہمان شاعر جناب مطین شہزاز سے کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں فیصل زندگی میں اس کے تھے فیصل زندگی میں اس کے تھے کب میرے اختیار میں گزری اور زندگی پھول سی لگی مجھ کو ذکر پروردگار میں گزری مطین شہزاز صاحب مائک پر السلام علیکم مختلف موضوعات کو میں نے نظم کرنے کو کوشش کی ہے ملازہ کریں بات کہنے کی نہیں پھر بھی مجھے کہنا ہے بات کہنے کی نہیں پھر بھی مجھے کہنا ہے مسلحت اوڑ کے خاموش نہیں رہنا ہے بات کہنے کی نہیں پھر بھی مجھے کہنا ہے مسلحت اوڑ کے خاموش نہیں رہنا ہے ہم نے کیا کیا نہ کیا اپنی ضرورت کے لیے ہم مرے جاتے ہیں دنیا کی محبت کے لیے ہم نے کیا کیا نہ کیا اپنی ضرورت کے لیے ہم مرے جاتے ہیں دنیا کی محبت کے لیے شوق دنیا میں یوں مسرور ہوئے جاتے ہیں کس قدر دین سے ہم دور ہوئے جاتے ہیں کس قدر دین سے ہم دور ہوئے جاتے ہیں چار سو ہم کو بکھرنا تھا اجالہ بن کر ہم کے اپنے ہی میں محصور ہوئے جاتے ہیں چار سو ہم کو بکھرنا تھا اجالہ بن کر ہم کے اپنے ہی میں محصور ہوئے جاتے ہیں اپنے اصلاف کو ہم آج بھلا بیٹھے ہیں اپنے اصلاف کو ہم آج بھلا بیٹھے ہیں ہوشت دنیا کے لیے اپنے گواں بیٹھے ہیں دن ہمارے یوں ہی گفلت میں کٹے جاتے ہیں ایک ہو کے بھی تو فرقوں میں بٹے جاتے ہیں اپنے اصلاف کو ہم آج بھلا بیٹھے ہیں ہوشت دنیا کے لیے اپنے گواں بیٹھے ہیں دن ہمارے یوں ہی غفلت میں کٹے جاتے ہیں ایک ہو کے بھی تو فرقوں میں بٹے جاتے ہیں جب کھلی آنکھ تو یہ سوچ کے گھبرائے ہیں ہم اندھیرے میں بہت دور نکل آئے ہیں ہم اندھیروں میں بہت دور نکل آئے ہیں ان اندھیروں سے ہمیں آج نکلنا ہوگا ایک موقع ہے ہمیں پھر سے سملنا ہوگا ان اندھیروں سے ہمیں آج نکلنا ہوگا ایک موقع ہے ہمیں پھر سے سملنا ہوگا وقتوں کا آج جو منظر ہے بدلنا ہوگا ہم کو پھر سے اسی کردار میں ڈھلنا ہوگا گرچہ اس بات سے ہوگی ذرا حیرانی بھی کچھ ندامت بھی ہمیں تھوڑی پریشانی بھی اب ہمیں اپنی روش خود ہی بدلنی ہوگی ورنہ اب جسم نے ہی روح بھی چھلنی ہوگی اب ہمیں اپنی روش خود ہی بدلنی ہوگی ورنہ اب جسم نہیں روح بھی چھلنی ہوگی رب نے قرآن میں کیا کیا نہ بتایا ہم کو زندگی جینے کا انداز سکھایا ہم کو ہم کو معلوم ہے سب علم ہے دین کا ہم میں بس ذرا کہت اگر ہے تو یقین کا ہم میں رب نے قرآن میں کیا کیا نہ بتایا ہم کو زندگی جینے کا انداز سکھایا ہم کو ہم کو معلوم ہے سب علم ہے دین کا ہم میں بس ذرا کہت اگر ہے تو یقین کا ہم میں ایک جہاں اور بھی ہے اپنی محبت کے لیے فکر کرنی ہمیں دین کی قربت کے لیے بات دنیا کی نہ مانیں گے کسی بھی صورت سامنے رکھیں گے ہم صرف نبی کی صیرت وقف و سنت کے لیے زیست کا پل کرنا ہے صرف تبلیغ نہیں ہم کو عمل کرنا ہے بات دنیا کی نہ مانیں گے کسی بھی صورت سامنے رکھیں گے ہم صرف نبی کی صیرت وقف و سنت کے لیے زیست کا پل کرنا ہے صرف تبلیغ نہیں ہم کو عمل کرنا ہے ماں کے خدمت بھی دل و جان سے کرنی ہوگی پردہ داری کا چلن عام کریں گے مل کے ہم بزرگوں کا بھی اکرام کریں گے مل کے پردہ داری کا چلن عام کریں گے مل کے ایسا ہو جائے تو پھر اوج پہ قسمت ہوگی ساتھ ہر غام پہ اللہ کی رحمت ہوگی جو ہیں دشمن وہ سبھی دوستوں ہمارے ہوں گے جو ہیں دشمن وہ سبھی دوستوں ہمارے ہوں گے ہر قدم پر ہمیں قدرت کے سہارے ہوں گے جھنڈا اسلام کا ہر سمتوں میں لہرائے گا پھر سے اسلام جہاں بھر میں نظر آئے گا یہ تھے جنابِ مطین شہزاد صاحب جو اپنا منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے آپ نے ایک میسج دیا ایک پیغام دیا ایک ہو کر کے بھی فرقوں میں بٹے جاتے ہیں کتنی اونچی بات ہے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں حرمِ پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک کبھی آپ کہے گئے صرف تبلیغ نہیں ہم کو عمل کرنا ہے کتنا اونچا میسج اور پیغام ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اور بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے اس لیے جو میسج انہوں نے دیا ہے مجھے امید ہے کہ حاضرین اور ناظرین اس کو ضرور اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے حاضرین اور ناظرین ہمارے سٹوڈیو میں ایک بزرگ اور کوہنہ مشک شاعر جناب روف صادق صاحب موجود ہیں گزشتہ نششت میں آپ نے بڑا امدہ کلام پیش کیا تھا حاضرین کی فرمائش ہے کہ ہم ایک بار پھر ان کو زحمت سخن دیں جناب روف صادق صاحب مائک پتہ شریف لائے چند شہر ملازہ فرمائیے حاضر ازہار فکر و فن کے طریقے بدل گئے ازہار فکر و فن کے طریقے بدل گئے اس وقت زندگی کے تقاضے بدل گئے کیا دل کے آئینے میں کوئی بال آ گیا کیا دل کے آئینے میں کوئی بال آ گیا علفت وفا خلوص کے رشتے بدل گئے میری جھکی نگاہ کے اٹھنے کی دیر تھی میری جھکی نگاہ کے اٹھنے کی دیر تھی لوگوں کے ایک پل میں نظریے بدل گئے لوگوں کے ایک پل میں نظریے بدل گئے حضرات اب میں آپ کے روگرو اس شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو اب تک تمام شورا کو دعوت سخن دے رہے تھے میری مراد نادے میں مشاہرہ جناب مصطفی اجمل مدنی سے ہے تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجہ نہیں ملتا ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا جناب مصطفی اجمل مدنی صاحب ناظرین اور ناظرین جننک کے عنوان سے میری ایک نظم ہے ہمارے بزرگ شاعر نے ہمیں حکم دیا ہے اس کی تعمیل ضروری ہے میں ناتے پاک کے حوالے سے ایک مطلع اور ایک شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد اپنی نظم جو جننک کے عنوان سے ہے وہ آپ کے خدمت میں پیش کروں گا محمد کا دہن شیری محمد کا دہن شیری معاتر جس میں اتحر تھا محمد کا دہن شیری محمد کا دہن شیری معاتر جس میں اتحر تھا سراپا زہد و تقویٰ سے عبارت ان کا پی کرتا سراپا زہد و تقویٰ سے لرز اٹھ تے تھے شاہانے او ممنام محمد سے مگر کیا خاک ساری تھی چٹائی ان کا بستر تھا مگر کیا خاک ساری تھی کوئی آلی نسب ہویا کی ہو ادنا قبیلے کا کوئی آلی نسب ہویا کوئی آلی نسب ہو یا کی ہو ادنا قبیلے کا محمد کی نظر میں کب کوئی انسان کم تر تھا محمد کی نظر میں کب شکریہ بہت بہت میں جنت کے حوالے سے ایک نظم پیش کرتا ہوں چند مصرے میں صرف پڑھوں گا آپ کی خدمت میں کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں جنت کی تڑپ نہ ہو لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ جنت کی نعمتوں کا تصور دنیا میں بیٹھے بٹھائے نہیں کیا جا سکتا ہے اگر کوئی تشبیح تمثیل ہوگی تو وہ صرف نام کی ہوگی اور ظاہری ہوگی رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے ہورو قصور خوب ہے کوسر کا جام ہے ہورو قصور خوب ہے کوسر کا جام ہے جنت کی پر بہار فضاؤں پہ جان سار ہر صبح دل فریب ہے رنگین شام ہے ہر صبح دل فریب ہے رنگین شام ہے اور میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے بولیں گے یہ ملائکہ بابِ بہشت پر بولیں گے یہ ملائکہ بابِ بہشت پر تشریف لاؤ مومین مومین اور تم پر سلام ہے اور سوفے پہ سر ٹکائے لیے جام ہاتھ میں سوفے پہ سر ٹکائے لیے جام ہاتھ میں ہر دوست اپنے دوست سے مہوے کلام ہے ہر دوست اپنے دوست سے مہوے کلام ہے یہ ساری قرآن مجید کی آیتوں کا ایک طرح سے ترجمہ ہے شفاف آئینے کی طرح ہوں گے سب کے دل نہ بغض نہ حسد نہ غم انتقام ہے نہ بغض نہ حسد نہ غم انتقام ہے اور توہید جو میسج میں دینا چاہتا ہوں آج آئی پلس ٹی وی کے حوالے سے توہید جس کا شیوہ ہے جنت میں جائے گا توہید جس کا شیوہ ہے جنت میں جائے گا مشرق پہ آخرت میں تو جنت حرام ہے مشرق پہ آخرت میں تو جنت حرام ہے رب کی بہشت سوچئے ایسا مقام ہے ناظرین کرام وقت کی تنگدامانی ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ اس نششت کو مزید آگے بڑھائیں ہماری آج کی یہ نششت یہیں پر ختم ہوتی ہے اگلی نششت میں انشاءاللہ مزید شورا کو لے کر پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ تک کے لئے اللہ حافظ